تو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آئیوشی جتن کپل ولاکس پہ مجھے پتہ ہے ہمارے بہت دن سے ولاکس نہیں ہیں آپ لوگوں کا انتظار اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ آج ہم صبح صبح اٹھ کے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آج چکلانا دھام شری بابا جی کا دھام جہاں دیا شیش کا دان وی بھومی ہے چکلانا دھام جہاں پرکٹ ہوئے بابا شام وی بھومی ہے خاتو دھام تین بان کے دھاری تینوں بان چلاونا مشکل میں ہے داس تیرا اب جلدی آونا تو انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم ہم پہچ چکے ہیں چکلانا دھام اور یہاں کا نظارہ بہت ہی پیار ہے عدبود ہے دیکھتے ہی من کو ایک دم مطلب من مہت ہو گیا اور آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں کیا کیا یہاں پر چیزیں ہیں تو ہم آگے ہیں چلکانا دھام سہارے کے سہارے بابا شام ہمارے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ بے بستہ ہولی کی تھی یہاں بہت بھیڑ تھی اب یہاں پر سب خالی ہے ہم آئے ہیں درشن کرنے اب تھوڑا سا خالی ہو چکا ہے سارا سمان چلکانا دھام چلکانا دھام وہ پاون دھارہ ہے جہاں بابا شام جی نے اپنے شیش کا دان دیا تھا یہ وہی پاون دھارہ ہے جہاں ایک شری کشن بھگوان جی نے مہابلی دانی ویر بربری جی کو ویرات روپ درشن دکھلائے تھے آج بھی یہاں تین بان کے دھاری کے درشن ہوتے ہیں ہر ایک پتے میں تین شید آپ کو نظر آئیں گے یہ ہے پاون دھام چکڑانا دھام آگئے ہے درشن کرنے اور اب بابا جی کے درشن ہوگئے یہی ہے وہ پاون دھارہ جہاں پر بابا نے شیش کا دان کیا تھا چلکانا دھام چلکانا دھام بہت بڑا تیر ستھل مانا گیا ہے چلکانا دھام کا سمبند مہا بھارت سے بھی جڑا ہے پانڈف پوٹر بھیم کے پوٹر گھٹوچکش کا ویوار دیتی کی پوٹری کام کنٹ کٹا کے ساتھ ہوا تھا ان کا پوٹر بربریق تھے بربریق کو مہا دیو نے ایوام ویجی دیوی کا اشیروات پرابت ہوا تھا ان کی ارادنہ سے بربریق کو تین بان پرابت ہوئے تھے جن سے وہ سریشتی تک کا سنگھار کر سکتے تھے بربریق کی ماتا کو سندیدھا کی پانڈف مہا بھارت یود میں جیت نہیں سکتے پوٹر کی ویرتا کو دیکھ ماتا نے بربریق سے وچن مانگا کہ تم یود کو دیکھنے جاؤ لیکن اگر یود کرنا پڑ جائے تو تمہیں ہارنے والے کا ساتھ دینا ہے اسی لئے بابا کو ہارے کا سہارا بھی کہا جاتا ہے ماتا کی آگیا لے کر بربریق یود دیکھنے کے لئے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے ان کے گھوڑے کا نام لیلا تھا جسے لیلا کا اسوار بھی کہا جاتا ہے یود کے دھوران پانڈفو کا پہل کمجور تھا جب بربریق پہنچے تب تک پانڈفوک مجود تھے لیکن بربریق کے آنے کے بعد ہارے کا سہارا بنے وہیں اگر کورو کا ساتھ دیتے تو پانڈفو ہار جاتے اسے دیکھتے ہوئے شری کشن کا ایک برہمن روپ لیا اور بربریق کے پاس پہنچے بربریق کی پریشہ لینے کے لئے انہیں پیپل کے پتوں میں چھیت کرنے کے لئے کہا ساتھ ہی ایک پتہ اپنے پیرو کے نیچے دبا لیا بربریق نے کہا سب ہی پتوں میں چھیت کر دیا ہے شری کشن نے کہا ایک پتہ رہ گیا ہے تب ہی بربریق نے کہا کہ آپ اپنا پیر ہٹائیں کیونکہ بان آپ کے پیر کے نیچے پتے میں چھیت کرنے کے لئے لوٹا ہے شام بابا کے مندر کے پاس وہ بیپل کے پیڑ آج بھی ہیں بیپل کے ہر ایک پتے میں آج بھی آپ کو چھیت دیکھیں گے وہ ایک ایسا کہا جاتا ہے کہ بابا شام کے منت مانگا جاتا ہے منت خالی نہیں جاتی دیکھئے اور ماتا کو دیئے ہوئے بردان سے آج بھی کوئی یہاں سے خالی نہیں جاتا ہارے کا سہارا بابا شام ہمارا یود میں پوستے ہی ان کا وشال روپ دے کر سینک ڈھر گئے سری کشن نے ان کا پریچہ جاننے کے لئے پانڈوک کے آنے کے لئے کہا سری کشن نے ایک برامن کا وشدہرن کریا اور بربریق کے پاس پہنچے بربریق اس سمیں پوجہ میں لین تھے پوجہ ختم ہونے کے بعد بربریق نے برامن کے روپ میں دیکھ کر سری کشن کو کہا کہ میں آپ کی کیا سیوہ کر سکتا ہوں سری کشن نے کہا کہ جو مانگوں گا آپ اسے دے سکتے ہو بربریق نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے پر پھر بھی آپ کی درشتی میں کچھ ہے تو میں دینے کے لئے تیار ہوں سری کشن نے شیش کا دان مانگا بربریق نے کہا کہ میں شیش دان دوں گا لیکن ایک برامن کبھی شیش کا دان نہیں مانگے گا آپ سچ پتائیں کہ آپ کون ہیں سری کشن نے اپنے واسطہ ویک روپ میں پرکٹ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تب سری کشن نے کہا کہ اس ید کی سفلتہ کے لئے کسی مہابلی کی بلی چاہیے دھرتی پر تین ویر مہابلی ہیں میں ارجن اور تیسرے تم کیونکہ تم پانڈف کل سے ہو رکشہ کے لئے تمہارا بلیدان سدہ ویاد رکھا جائے گا بربریق نے ادھے وی دیفتاؤں کا وندن کیا ایک وار میں ہی شیش دھڑ سے الگ کر دیا سری کشن کو شیش کا دان دیا سری کشن نے شیش کو اپنے ہاتھوں میں لے کر امرش سے سیچ کر امر کرتے ہوئے ایک ٹیلے پر رکھ دیا جس ستان پر شیش رکھا گیا تھا وہ پویتر ستان چلکانہ دھام ہے اور جسے آج ہم پویتر سدھی کے شری شام مندر چلکانہ دھام سے سمبودت کرتے ہیں کہا جاتا ہے آج بھی جو ان کے در پر آتا ہے اور اپنا شیش جھکاتا ہے اس کے سارے دکھ کشت سب مٹ جاتے ہیں تو ایسے ہی ہیں ہمارے بابا شام جھارے کے سارے بابا شام ہمارے تو اب ہم پہنچنے والے ہیں دلی دھام آپ کو کراتے ہیں درشن تو بابا نے کرائی ہماری وی آئی پی اینٹری اگر ہم آتے تو ادھر سے آتے اور یہاں پر آئے وی آئی پی اینٹری کروا دی بابا یہاں آپ کا بہت بہت شکریہ chaotic درشن ڈی مہتک ہے ڈی مہتک ہے ڈی مہتک ہے ڈی مہتیا ہے موسیقی 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 ڈلی دھام چلکانہ دھام اور ہم بیٹھ گئے ہیں سٹریٹ پوٹ کے لئے آئی سی میں بھابی این بیپا ہم بیٹھے ہیں پاؤ بھاجی کا بیٹھ کر رہے ہیں پاؤ بھاجی کھائیں گے اور مزہ آئے گا اور یہاں پر بہت بیٹھ ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کی پاؤ بھائی پیتھم پورا میں سب سے فیمس پاؤ بھاجی والے اور ان کے بہت بیٹھ رہ پی ہے پہلی سا ورڈر بہت سارے اور یہ ہے گول کپے والے ان کا ٹیسٹ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو ہم لوگ پرسٹ آئے گا رہے ہیں لیکن ساریو اور ہم نے سائی کیا ہوا ہے جن کا ہم بھی اچھا ہے ہم آپ کو ریو بھائی پھائیں گے ریو بھائی پھائیں گے لیکن ابھی بہت جام ہے آبت اور پورا آپ دے سکتے ہیں پیتھم پورا میٹر سیشن کے پاس آئیے پاؤ بھاجی والے پہلے ہم کھائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے ویسے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور پیار دیتے رہی ہیں تو ہارے کی سارے بابا شام ہمارے